سیاسی محاصر نئی پیش رفت انتخابات دو ہزار چوبیس سے بھی آگے جانے کا امکان سیاست کے بڑے مشد بحال پر ات متفق چند ہفتوں میں غیر متعلقہ فیصلوں کا امکان زرائے کے مطابق آصف زردالی چہدری شجاعت کے بعد مولانا فضل و احمان بھی معاشی حالات کا تس قرار کرنے لگے لہور کا حسن پلازا مافیا نے گہنا دیا مسجد عزیر خان کے اطراف میں ناجائز تامیرات اروج پر اندرون شیرہ والا دروازہ اندرون کشمیری دروازہ اور اندرون مستی دروازہ میں پلازا مافیا نے خلافے قانون تیہ خانے بھی تعمیر کر لیے آزم پلاث مارکٹ پاکستان پلاث مارکٹ چونہ منڈی چوک پرانی کوتوالی چوک اور شہالہ مارکٹ میں پلازا مافیا کی بھر مار وزیر اللہ پنجاب محسین اقوی کی زیر صدارت امن و ایمان سے متعلق اجلاف صبح میں عوام کے جان و مارکٹ حفظ کے اختامات کا جائزہ لیا گیا اجلاف میں پیصلہ کیا کہ مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والے اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا لہوری ہو جاگتے رہنا پولیس پر نہ رہنا سٹریٹ کریم کی بڑھتی وارداتوں نے شہریوں کا حلا کر رکھ دیا چوبیس گھنٹوں میں چھ سو سولہ وارداتیں ریپورٹ لٹیرے چودہ گھروں سے لاکھوں مالیت کا سامان لے اڑے ٹاؤنشی پولیس کا منشیات پروشوں کے خلاف شکن جا سخت منشیات پروش راشد دو کلو چر سمیت ہی رفتات ملزم کا تعلیم اداروں کے اطراف میں نوجوان نسل کو منشیات بیچنے کا اطراف ملزم راشد کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات ہن جاری رائیوینڈ میں پولیس آپریشن منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کے دو ملزمان گرفتار وارس علی مختلف ہوسٹلز اور دیگر علاقوں میں منشیات فروخت کرتا ہے ملزم سے ڈیڑھ کلو چرس برامر اسلامپورا پولیس نے تین رکنی مطاہر ایک ڈکیت کینگ گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزموں میں سے ایک موٹر سائیکل اسلحہ موبائل اور بیس ہزار روپے برامت ملزموں میں زیشان شہزاد اور چھدہ اور صابر شامل ہیں مقدمات ڈالفین پولیس کا جالی نمبر پلیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن چار سو اکیاسی موٹر سائیکل کے خلاف کاروائی کی ترجمان ڈالفین کے مطابق تین سو ستتر موٹر سائیکل برامت کی موسم کے تیور بدلتے ہی ڈنگی نے ڈنگ تیز کر دیئے شہر میں ڈنگی کی سنتالیس نئے کیسز ریپورٹ لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں ڈنگی کے پچیس مریض ذہر علاج ہیں پولیو سے بچاؤ کی قومی مہم کا دوسرا روز ڈی آئی جو آپریشن سید علی ناصر رزوی نے کہا پولیو ہیلتھ ورکرز کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان فرائز سر انجام دے رہے ہیں پاکستانی روپیہ مسلسل تگڑا ڈالر کو رگڑا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے تستہ ہو گیا دو سو پہ چاسی روپے پھر چوتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی آگے حکومت نے عوام کو چار سو چالیس وارٹ کا پھر جھٹکا لگا دیا بجڑی تین روپے اٹھائیس پیسے پی یونٹ مہنگی ہوگی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یکم اکتوبر سے مارکٹ دو ہزار چوبیس تک ہوگا تمام صارفین نئے اضافے کی زد میں آئیں گے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا مہنگائی مہنگائی ہر طرف مچ کی دہائی سبزی اور پھلو کی قیمت میں کمی نہ آسکی ادرک بارہ سو کی بجائے سولہ سو میں فروغ لہسن کی قیمت چار سو پچاس روپے مقرر لیکن چھ سو بیس روپے میں بکنے لگا قیلہ ایک سو اسی روپے درجن اور انار آٹھ سو میں دستیاب ہے نگران وزیر تجارت پنجاب ایس ام تنویر کا شالہ مارکٹ کا دورہ صدر انجمن تاجران لہور مجاہد مقصود بٹ نے نگران وزیر تجارت کو ہار پہنائیں ملاقات میں ڈالر مافیا کی خلاف آپریشن ایل سی نا کھلنے تجاوزات لیسکو سے متعلق مسائل کے حوالے سے تبادلے خیال ہوا جنوبی بنجاب سیول سیکریٹریر ترقیاتی فنڈز کے استعمال میں ناکام ایڈیشنو چیٹ سیکریٹری جنوبی بنجاب کا چپن فیصد ترقیاتی فنڈز استعمال نہ ہونے کا اطراف تاٹھ ہرب کے فنڈز میں سے صرف اکیس ارب روپے ہی استعمال ہو سکتے مازور افراد حکومتی توجہ کے منتظر اورنس ٹرین اور میٹرو بس میں مفت سفری سہولیات نہ مل سکیں پنجاب حکومت نے طلبہ اور مازور افراد کو پانچ روز کے لیے مفت سفری سہولیت فرام کرنے کا حکوم دیا تھا نون لیکی ریلی میں پولیس سہرکاروں پر تشدد اور جلا گھراؤ کا مقدمہ لیہی رہنمہ ملک سیپل ملوک خوکر اور ملک افزل خوکر عدالت میں پیش انصداد دہشتگری عدالت کے جج عبر گل خان نے کیس کی سمات 13 اکتوبر تک ملتا بھی کرتی پینکل پولیس آفیس میں آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کی کھلی کے چہری شہیوں نے شکایات کی امبار لگا دیا ڈاکٹر اسمان انور کا شہیوں کی درخواستوں پر ایکشن مطلقہ ڈی پی او سے ریپورٹ طلب کرنی پوری کاروائی کا حکم دیا آئی جی پنجاب نے ملازمین کی مسائل بھی سنے ملکمہ انٹی کرپشن میں تقرر تبادلے پولیس انسپیکٹر سید زبیر اخلاق اسیسپنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہاو ریجن بی تائیناک سید زبیر اخلاق نے اپنے اہودے کا چارج سنبھال لیا نوٹفیکشن بھی چاری نگران وزیراعلا کے چیف سیکیورٹی افسر حمزہ آمان اللہ کی سینئر ایسپی کے اہدے پر ترقی وزیراعلا محسن نکوی اور آئی جی ڈاکٹر عثمان انمر نے حمزہ آمان اللہ کو سینئر ایسپی کے بیج لگائے محسن نکوی نے حمزہ آمان اللہ کو پروموشن پر مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل بڑا وام اپ میچ پاکستان ارسپریلی آج ہوں گے آمین سامنے میچ پاکستانی وقت کے مطابق ڈیرڑ بجے شروع ہوگا پاومیٹین کا ہیدرباد دھکتن میں خوب جم کر پریکٹس سپیشر ہوا اور صوبائی داروں حکومت میں موسم نے گڑائی لیلیز بادے سوا نے سردی کی آمد کی دست تک دے دی موسم میں تبدیلی سے گرمی کی شدت میں بدتدریج کمی آنے لگی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا امکان نہیں اسلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں عروج محمود اور میں ہوں علیہ ارباز ایڈلانز اپنے جانے بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون پنجاب کے صدر رانہ سن اولا کہتے ہیں نواز شریفن ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے ایٹمی دھبا کے کر کے ملک کا وقار بنایا معاشی طور پر ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں عوام نواز شریف کی واپسی کے منتظر ہیں وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں مینارے پاکستان پر ان کا والہانہ استخبال کیا جائے گا بنیادی طور پر لاہور نواز شریف کا میز بان ہوگا وہ وطن باپس آ کر دوبارہ اپنی جماعت کو لیٹ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد میاں نواز شریف کو 21 اکتوبر کو خوش آمدید کہنے ویلکم کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے پوری قوم اپنے لیڈر ایک ایسے نجات دہندہ لیڈر کے طور پر میاں نواز شریف کو ویلکم کہنے اور ان کی منتظر ہے کہ جب جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا پاکستان کی رہنمائی کے لیے میاں نواز شریف صاحب اس دن قوم کو نہ صرف امید دلائیں گے بلکہ اس امید کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ راستہ اور اس طریقہ کار کا تیین بھی فرمائیں گے کہ جس پہ چل کے اس بہران اس مشکل کو جو کہ بہت بڑی مشکل ہے پاکستان اس وقت کوئی شک نہیں کہ